اسلام علیکم ویورز ویورز آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوگی شادی ایک حسین بندن ہے اور ہر لوز راکھو انسان اس حسین بندن میں بھدتے ہیں شادی کی مختلف رسومات بھی ہوتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جن شادیاں کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں وہ یقیناً آپ کو حیران و پریشان کر دیں گی یہ ایسی کون سی شادیاں ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ویورز آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوگی لیکن آپ نے کوئی ایسی شادی دیکھی ہے جس میں انسان بقاعدہ طور پر کسی جانور سے شادی کر لے نہیں نا تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسی شادیوں کے بارے میں نمبر ون پہ ہے ایک شخص کی ایک کتیہ سے شادی ویورز یہ واقعہ ہمارے پروسی ملک کا ہے جہاں ایک نوجوان سیلوہ کمار جو کہ اٹھارہ سال کا تھا اس نے ایک کتوں کی جوڑی کو مار دیا تھا اور اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا اور اس کو ایک نجومی نے کہا کہ اگر وہ اس بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک کتیہ سے شادی کرنی ہوگی اور اس طرح اس نے ایک کتیہ سے شادی کر لی نمبر ٹو پہ ہے ایک انسان کی اپنی گھوڑی سے شادی ویورز آج تک ہم نے اور آپ نے دولے کو گھوڑی پر بیٹھ کر براد لاتے تو دیکھا ہی ہوگا مگر اسی گھوڑی کو اپنی دلہن بنا لینا یہ بہت حیران کن بات لگتی ہے انیس سو باون میں مارک مہتھیو نامی ایک شخص نے اپنی گھوڑی ویکسل سے شادی کر لی نمبر ٹھئی پہ ہے ایک شخص کی ایک بکری سے شادی ویورز فروری دوہزار چھے میں ایک سوڈانی شخص جس کو ایک بکری کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے پکڑا گیا تو پھر اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اسی بکری سے شادی کر کے بقاعدہ اس کو اپنی بیوی بنا لے اور مالک کو پندرہ ہزار سوڈانی دینار مہت کے طور پر ادا کرے نمبر ٹھو پہ ہے ایک کروڑ پتی عورت کی ایک دولفن سے شادی ویورز آپ سب نے دولفن فش کو تو دیکھا ہی ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے کسی عورت کو دولفن سے شادی کرتے سنا ہے جی ہاں ویورز یہ دوہزار پانچ کا واقعہ ہے جب اکتالیس سالہ شیرون نے جس کا تعلق برطانیہ سے ہے جس نے ایک نال دولفن سے شادی کر لی اس دولفن کا نام سینٹی ہے اور ان کا تعلق پندرہ سال پرانا تھا اٹھائیس تسمبر کو شیرون نے سفید اروسی جوڑا پہن کر ہزاروں افراد کے سامنے چھلانگ لگا کر سمندر میں گئی اور اپنے دولھے دولفن کو گلے رگا لیا اور پھر دونوں نے خوب تراکی کی اگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی کیونکہ سینٹی اٹھارہ جون دوہزار چھے کو مر گیا نمبر فائیف پہ ہے جرمن شخص کی اپنی بلی سے شادی ویورز دوہزار دس میں ایک جرمن شخص کو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی بلی کو دمہ ہے اور اب وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گی تو پھر اس شخص نے اپنی بلی سلیسیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جرمنی میں جانور سے شادی کرنا غیر قنونی ہے اس لئے انتالیس سالہ میڈ کو اس کے لئے ایک امریکی اداکارہ کی مدد لینا پڑی جس کی مدد کی وجہ سے یہ شادی انجام کو پہنچی نمبر سکس پہ ہے ہندوستانی لڑکے کی اوارہ کتے سے شادی ہندوستان میں ایک اوارہ گھومنے والے کتے کی ایک اٹھارہ سالہ لڑکی منگلی سے شادی کر دی گئی کتے کو بقاعدہ ایک دلہے کی طرح گاڑی میں لیا گیا اور برات میں گاؤں کے لوگوں نے شرکت کی لڑکی نے سفید اور لار رنگ کی ساڑی پہنی اور سر پر اروسیڈ بٹا اوڑا اور خوشی خوشی کتے کے ساتھ ساتھ پھیرے لی گئے اور شادی میں بچوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی سب نے کھانا کھایا اور پھر بقاعدہ رسم اور باج کے ساتھ دلہن کی رکستی کی گئی اور دلہن اور دلہا کی تصویر بھی لئی گئی ویوز آپ اس شادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں نمبر سیون پہ ہے دو لڑکیوں کی دو مینٹکوں سے شادی ویوز جنوری دو ہزار نو میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب ہندوستان کے گاؤں کی دو سات سالہ لڑکیوں کی شادیاں دو مینٹکوں سے قیدی گئیں یہ شادیاں گاؤں میں پرسرار بیماریوں سے بچنے کے لیے کی گئیں لڑکیوں کو بقاعدہ دلہن کے لباس پہنا کر ہزاروں گاؤں والوں کے سامنے دو الگ الگ مندروں میں شادیاں کی گئیں گاؤں کے تمام لوگوں نے خوب انچوائے کیا اس میں شادی کی تمام رسومات شامل تھیں اور شاندہ دعوت کا بھی احتمام کیا گیا تھا جی تو ویوز آپ ان جانور سے کی گئی شادیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں اپنے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ